جی مسیحہ کے قدرت برے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویٹن بیپٹیس چیز میں خوش آمدیت کہتا ہوں ابھی ہم رب کے کلام پر غور فکر کرنے والے بنیں گے طلاوتوں کا حوالہ سن لیجئے طلاوت ایک ہوگی دو زبانوں میں پہلے اردو اور بعد میں مجابی میں یونہ کی کتاب نکال لیجئے جو میرے ساتھ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا باب نمبر تین ہم دیکھیں گے یونہ کی کتاب نکال لیجئے یونہ کا صحیفہ باب نمبر تین آیت نمبر دس سے چوتھے باب کی گیارویں آیت تک ہم رب کے کلام میں سے پڑھیں گے اردو میں پڑھنے کے لیے میں اپنی بہن باجی شناز احسان سے درہاست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور اس کلام کے حصہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں ہمیں خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان مجود ہیں وہ امریکہ سے آج کل ہمارے درمیان ہیں تو میں چاہدہ تھا کہا جو رب کے کلام کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں مسیمی آپ سب کو اسلام یونہ کی انجیل اس کا تین باب دس آیت سے لے کے چوتھے باب کی گیار آیت تک جب خداون نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا لیکن یونہ اس سے نہائیت نہ خوش ہو اور ناراض ہوا اور اس نے خداون سے یوں دعا کی کہ آئے خداون جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور تراصیل کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا میں جانتا تھا کہ تُو رحیم اور کریم خدا ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اب آئے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے تب خداون نے فرمایا کیا تُو ایسا ناراض ہے اور یونہ شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لئے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھا رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے تب خداون خدا کے تب خداون خدا نے قدو کی بیل اگائی اور اسے یونہ کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایا ہو اور تکلیف سے بچے اور یونہ اس بیل کے سبب سے نہائیت خوش ہوا لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خداون نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کارڈ ڈالا اور وہ سوک گئی اور جب آفتہ بلند ہوا تو خداون نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی سے یونہ کے سر پر اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا اور موت کا آرزماند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے اور خدا نے یونہ سے فرمایا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہوا ایسا ناراض ہے اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مر جانا چاہتا ہوں تب خداون نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لئے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر ننوہ کا خیال کروں کہ جس میں ایک لاکھ میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار موائشی ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو آمین 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 اب اسی حوالہ کو پڑھنے کے لئے پنجابی میں پڑھنے کے لئے میں اپنے بھائی منی کمار صاحب سے درہاست کروں گا وہ سامنے تشریف لائیں اور اس حوالہ کو پنجابی میں پڑھنے کی برکت حاصل کریں یونہ نبی کا صحیفہ باب نمبر تین آیت نمبر دس سے چوتھے باب کی گیاروی حد تک سب نمبر سلام میں پڑھنے گا جنہ نبی دی کتاب دے باب تین دسویں آیت تو لائے کے چار باب تی گیار آیت تک جسوچ ساڑی لی لکھیا جد پرمیشور نے انہ دے کمانو ڈٹھا کہ وہ اپنے پیڑے را تو مڑ پہ ہن تد پرمیشور اس برائی تو پشتایا جو اس آکھیا سی کے انہ نال کرے گا اتے اس نے او نہیں کیتی اے جنا نو بہت ہی پیڑا لگا اتے او پبک اٹھیا اتے انہیں جہوہ دے اگے پراثنہ کیتی اتے آکھیا کے اے جہوہ میں تیرے اگے بینٹی کردہ ہاں کہ جد میں اجے اپنے دیش وچھ ساں کی اے میرا کہنا نہیں سی اسے کارن میں کالی نال ترشیش نو پجھا کیوں جو میں جاندہ ساں کے توں کرپالو تے دیالو پرمیشور ہیں جو کرود وچھ تیر جی اتے کرپا ندان ہے اتے برائی تو پشتوندہ ہیں سو ہنہے جہوہ میری جان میرے وچوں لیل ہے کیوں جو میرا مرنا میرے جیون نالوں چنگا ہے تد جہوہ نے آکھیا کی تیرا گصہ چنگا ہے جنا شہروں باہر جا کے شہر دے چڑھ دے پاسے جا بیٹھا اتے او تھے اپنے لئی ایک شپری پا لئی اتے او دے ہیٹ شامیں بیٹھ گیا پائی ویکھیے شہر دا کی حال ہندہ ہے جہوہ پرمیشور نے ایک بھوٹا ٹھہرایا اتے او سنو جنا دے اتے کی تاپائی او دے سر اتے شام کرے اتے او نو کھے چلتوں شڑاوے اتے جنا اس بھوٹے دے کارن بہت نحال ہویا پر دوجہ دن سویرے ہی پرمیشور نے ایک کیڑے نو ٹھہرایا اتے او نے اس بھوٹے نو اجہا ڈنگیا جو او سک گیا اتے جاد سورج چڑیا تا یوں ہویا جو پرمیشور نے پور بھی لو ٹھہرای اتے سورج دے توپ جنا دے سر اتے لگی اتے او مرشاگت ہو گیا اتے اپنی جان لئی موت منگی اور آکھیا کے میرا مرنا میرے جیون ناڑو چنگا ہے تا پرمیشور نے جنا نو آکھیا کی تیرا گصہ اس بھوٹے دے کارن چنگا ہے اگوں انے آکھیا میرا گصہ موت تیک چنگا ہے پھر جہوانے آکھیا تینو اس بھوٹے اتے ترس آیا جیدے لئی تین کچھ مہنت نہ کیتی نا ہی او سنو اگایا جیڑا اک ہی رات وچ اگ پیا اور اک ہی رات وچ سک گیا کی ایس وڈے شہر نینوہ اتے منو ترس نئی سی اونا چاہیدہ جیدے وچ اک لاکھ وی ہیار جنیا نالو وی ودیک ہن جیڑے اپنے سجے خبے ہاتھنو وی نہیں سیان ساکدے اتے دنگر وی بہت ہن پاک کلام دے پڑے اتے سنے جانتے پربوی اسم سیری برکر آمین 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 شکریہ آئیے تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں سروں کو جکائیں رب کے کلام کے لیے دعا مانگیں کہ خدا ہمارے ساتھ کلام کریں خدا ان خدا اسمانی باپ پہر بر کے خالق تری بڑی شکوزاری کرتے ہیں کہ تُو ہمیں موقع دیتا رہتا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور فکر کرنے والے ہوں خدا ہم تیرے کلام سے سیکھنا چاہتے ہیں مریمت فرما خدا میں اپنے آپ کو بھی تیرے پاک اور پیتراتوں میں دیتا ہوں خدا میری مد فرمانا تاکہ میں تیرے کلام کی سچی سچی پیاری امیق سندر باتوں کو تیرے لوگوں کو سپرد کر سکوں میری کمزوری میں مریمت کرنا خدا ہے میں اپنے کمزور ہونے کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا ہے میں تیری شفقت پر پورا امار رکھتا ہوں کہ تُو ہماری کمزوری میں ہمیں اپنے زور سے استعمال کرتا ہے خدا ہے شروع سے لے کر آخا تک بڑی مت کرنا تیرہ روب اور دب دبا چھائے رہے جتنے بھائی آن لین سنتے ہیں خدا ان کے لئے بھی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو اور وہ تیرے کلام کو سن سکیں بعد میں بھی جو سنیں گے ان سبب بھی برکے ٹھہرے مسیحہ کے قدرت برے نام کے وسیلہ سے آمین آمین جی ابھی ہم نے حوالہ سنا اور آپ میں سے بیشتے لوگوں نے اس حوالہ کو پہلے بھی سن رکھا ہے اور آج ہم اس حوالے میں سے کچھ اپنی ہدایت کے لئے اور رہنمائی کے لئے سیکھیں گے اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے آج کے اس جو واز ہے اس کا ٹاپک کیا ہے موضوع کیا ہے خداوند کی رہے ہیں خدا دیا راما گارڈز ویز یہ ہمارے آج کے سرمنٹ کا ٹاپک ہے میں ایک حوالہ پڑھنے کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے نکالی یہی سایہ کا صحیفہ باب نمبر پچپن اور اس کیاتھ نمبر آٹھ اور نو میں پڑھوں گا آپ اس کو اس کی اسمات فرمائے خدا کلام میں یوں لکھا ہے پچپن آٹھ اور نو خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں آمین سو میں نے آج کا جو موضوع تھا وہ اس آیت سے چنا خدا کی راہیں خدا کی راہیں ہماری راہوں سے بالکل مختلف ہیں الگ ہیں فرق ہیں اس کی سوچیں ہماری سوچوں سے بہت فرق ہیں یہ جو راہیں لفظ ہے اس کو ہم طریقے بھی کہہ سکتے ہیں طریق اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے طریقوں سے ہمارے طریقے سے بلکل فرق ہے اور جیسے کہ میں ہمیں شکاہ کرتا ہوں چند ایک اسباق ہیں چند ایک باتیں ہیں جو ہم مومنوں کو ضرور سیکھ لینی چاہیے اور ان میں سے ایک بات ایک اہم نکتہ ایک اہم جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانے کہ رب کی راہیں ہماری راہوں سے بلکل فرق ہیں ایک بات یاد رہے کہ خدا کی راہیں ہماری راہوں سے فرق ہیں اس بات کو ہم کہتا جاتے ہیں لیکن اس پر اس کو سمجھنے کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیں رب کی صحیتہ کی ضرورت ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے آج ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یونہ نبی کی کتاب میں سے یونہ کا حوالہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے رب کی راہوں کو درہ تسلیم کرنا مشکل ہو رہا ہے حالانکہ خدا کی راہیں ہمیشہ اچھی راہیں ہیں راست راہیں ہیں ہمارے لیے بہتر ہیں لیکن ان کو قبول کرنا ہر وقت آسان نہیں ہوتا اور ہر وقت کہلیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے اور یہ صحیح نہیں ہے لیکن جب ہم اس پر غور کریں تو ہم نسیجے پہ پہنچے ہیں بہتری ہوتی ہے آئیے درہ تھوڑے دیر کے لیے غور کریں گے یونہ نبی کو رب نے کیا کہا تھا کہ یونہ نبی تو اٹھ اور کس شہر کو جا نینوہ کو جا اور وہاں پر جا کے کیا کر منادی کر یہ رب کا طریق تھا یہ رب کا راستہ تھا اسے نے کیا چنا کہتا جی میں اتھر نہیں جاوانگا تو میں ترسیس کو جاؤں گا یہ مجھے لفظ بڑا دلچسپ لکتا ہے لفظ ترسیس ترسیس کو تو میں کہتا ہوں ترسیس کو نہیں گیا تھا وہ تو ڈھوپسیس کو گیا تھا ہے نا ترے آتے نہیں وہ تو ڈھوپ گیا ایڈی مسئیبت آگی رب بودہ ایک راستی کہ تُو نینوہ کو جا لیکن وہ کتے گیا ترسیس کو گیا رب نے کہا یہ ترسیس نہیں ہے اصل میں تُو ڈھوپسیس کو جا رہا ہے تُو ڈھوپ جائے گا تُو میرے راہ پر نہیں چل رہا جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں کر رہا اپنی مرضی کی رب کی مرضی رب کے طریق رب کے رہ پر نہیں چلا دجاجہ آز لیا تے لوگ کے ترسیس کو یعنی کہ ڈھوپسیس کو چلا اور ہم دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوا رب نے بڑا طوفان بیجا اور آخرکار کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس کی اپنی صلاح پر ملاحوں کو اس کو پھر سمندر میں پھیکنا پڑا اور پھر اس کو مچھلی کے پیٹ میں تین دن گزارنے پڑے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مچھلی نے اس کو پھر کنارے پہ پھینکا اور پھر وہ وہاں سے نکلا اور پھر جا کے نین وہاں شہر کو منادی کی تو پہلی بات تو ہم نے شروع میں ایدی آوٹسیٹ وی لین وان ویری امپورٹن لیسن کہ رب کی راہیں مشکل تو لگتی ہیں چیلنجنگ تو ہیں مومنوں تیان نہ سننا لگا لے مشکل تو ہیں لیکن آخر کار ان کے نتیجے بھلائی کے ہیں آخر کار وہ بھلائی پیدا کرتے ہیں سو یہ مومن کو سیکھ لینا چاہیے رب کے راستے ہی بہتر راستے ہیں اور جب جب ہم راستوں پہ نہیں چلتے ہیں پھر ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا ہوا کہ پھر رب نے اسے کہا کہ اب تو ایسا کر ایک کام کر وہ گل مانا گیا اور وہ بات مان کے دیکھیں ابھی رب نے اسے ایک اور طریق بتایا اچھی بات ہے اس طریق کو اس نے مان لیا میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ رب کا طریقے کو ماننے سے حالانکہ ہمیں لگتا ہے یہ مشکل ہے لیکن اس میں بھلائی پیدا ہوتی ہے یونہ کو جب خدا نے بیجا تو مان تو وہ گیا چلا تو وہ گیا لیکن اس کے دل میں کچھ سے شبہات تھے کچھ ڈاؤٹس تھے کچھ نیگٹیو سوٹس تھیں پہلی بات تو تیہ ہے کہ یونہ نینوہ والوں کو بچانا نہیں چاہتا تھا یہ اسوری حکومت کا دارلخ خلافہ کیا سی کیپٹل سٹی کیا سی نینوہ کیڑی حکومت کا اسوری حکومت کا یہ اسرائیلیوں کے بڑے خلاف تھے اسرائیلیوں کو بڑے دکھ دیتے تھے انہیں بڑا تنگ کرتے تھے تو سوچ رہا ہوگا یونہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں میری بات کہاں مانیں گے سنیے گا بھنگ رب کے طریق جب رب جو کہتے ہیں ہم کیسا بھی سوچیں رب کے طریق رمل کرنے سے بھلا ہی پیدا ہوتی ہے اس نے سوچا ہمارے دشمن ہیں میں کلہ بندہ جا کے میں کی کر سکا گا لیکن رب ہمیشہ کلے بندے چوندے ایک ایک بندہ چوندے ایک بندے نو مشن دیندے گو پریچ ٹیچ دیکلیر اور وہ ایک بندہ گیا جس کے دل میں یہ تھا کہ شاید وہ میری بات نہ مانے شاید وہ میری بات پہ عمل نہ کریں وہ ہمارے دشمن ہیں اور میسیج کتنا لمحا سی میسیج کی دیتا سی رب نے نو آپ کو پتہ ہے اس نے کتنے لفظوں کی منادی کی تھی لنہی میں آپ کو منادی سناؤں اس کی اسی سمجھ نہیں ہے کہ بڑا لمحا میسیج ہوئے تیفیری کو میری گالم مننی جائے گی صرف نو حرفی میسیج تھا only nine words میسیج آف نائن ورڈ خدا کا طریقہ تھا میسیج کس نے یاد کی سی انہیں کی سنا دیتا جا کے کیا پیغام سنایا میں پیغام آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں جی جی آیت سنیئے یونہ کا صحیفہ باب نمبر تین اور آیت نمبر چار میں سنیئے اس نے کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا کہ نیرف نہیں نو شاگل صلی اللہ یہ بھی سوچا ہوگی میرے کو تو سنام ہی بڑا چھوٹا جائے لوگ کی میری مننگ ہے کہ نہیں مننگ ہے آپ نے کہا یہ میرا طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے وہ تو کر دے اور کیا پیغام تھا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا اس کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اور کوئی مرادی نہیں ہے لیکن اس موسطرین ایک فکرے کے اندر رب کی خدائی تھی رب کا پیغام تھا اس نے کہا جو میں تنہوں پیج رہے ہیں دو اٹ تو کلہ نہیں پہلی گال کہ ترسٹ یورسلف ترسٹ می میں تنہوں پیج جائے گو ان پریچ دوسری گال پیغام لمبا ہوئے یا چھوٹا ہوئے it doesn't matter جڑا میں پیغام کرنا ہے وہ دے دنے تو جا کے سنا دے چلا گیا تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس نو حرفی میسج نے میری بات کو دیان سے سنی ہے اس پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ریوائبل پیدا کیا تھا اس میسج نے پورے کے پورے شہر کو توبہ کے لیے تیار کر دیا لکھے ہے بادشاہ نے اعلان کر دیا شہر کے بادشاہ نے کہ سب نداز دوبئی سب روزہ رکھیں سب ٹاٹوڑ لیں سب راکھ پہ بیٹھ جائیں بلکہ یہ لکھا ہے کہ جنور بھی معیشی بھی روزہ رکھیں تیسرے بار کی آٹھ نیعت کہتی ہے میں ساتھی سے پڑھ دیتا ہوں اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینو میں یہ اعلان کیا گیا اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یرمہ کچھ نہ چکھے نہ کھائے نہ پیئے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے خدا نے کہا دو وات ای ٹیل یو تو دو گو آن مائ وی اس میں بھلائی ہے مومن کو یہ سیکھ لینا چاہیے مشکل تھا میں پہلے کروں یونہ کو خوف آیا ہوگا ہمارے دشمن ہیں اسوری ہمیشہ اسرائیلیوں کو تنگ کرتے ہیں ہمارے بڑے موزی دیکھ قسم کے یہ دشمن ہیں ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں میں حقی کر لانگا خدا نے کہا میں دن اپیج ہے ون آئی گیو یو دیمین ڈیٹ گو گو اور پریچ سو مومنوں یہ سیکھ لینا چاہیے رب کے راستوں میں بھلائی ہے اور پھر کیا ہوا جیسے میں پہلے گئے تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیوائیول اس کی منادی سے آیا اور پورے کا پورا شہر توبہ کر گیا اور جب شہر توبہ کر گیا تو رب کا دل بھی پسیج گیا رب نے بھی کیا کیا اس نے کہا میں اس پورے شہر پر رحم کرنے جا رہا ہوں میں معاف کرنے جا رہا ہوں نو مور پنشمنٹ لوجی تو سیو چونکہ معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے میں اپنے کہر کرنے سے باز آتا ہوں اور اب کیا ہونا چاہیے تھا اب جو کہہ رہا ہے رب پھر اگلا راہ مان لینا چاہیے تھے ٹھیک ہے رب جی جو تسی کر رہے ہو پلا کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو بندے باچ رہے ہیں یونہ نبی پھر ناراض ہو گئے وہ کہنے لگے رب جی تسی منو پر نہیں پتا سی تسی کہر کرنچ دیمے شفقت کرنچ غنی ہو تسی منو پر جا 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 کے کہہ میں اتھے سنا دے نہیں کہہ توڑا کچھ نہیں جائے بچنا لکھا ہے یونہ نراض ہو گیا پھر رب کی راہ پر نہیں چل رہا پہلے نہیں چلا تھا ترسیز والا معاملہ ہو گیا پھر چلا کتنی بھلائی پیدا ہوئی اب آگے پھر اپنا راستہ پکڑ لیا نہیں جی لکھا ہے نراض ہو گیا اتنا نراض ہو گیا رب انو کہن لگا مار چھڑو جی تسی میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیجئے رب ان نے کہا کیوں تو اتنا نراض ہے تو کیوں اتنا میڈ ہے سنیں ایک بری بات اس سے پہلے میں آگے بڑھوں بعض کت ہماری زندگی میں بھی ایسے وقت آتے ہیں رب اپنا را اپنا طریق اپنا طریقے سے کام کرتا ہے اسا ہنو پسند نہیں ہوں اس کے رب جی انجی نہیں جی انجی میں چاہنا ہوں جو انا چاہیے تھا اسی نہیں سمٹیم ہی ریلی گیٹ میڈ کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا ایسے ہوتا ایسے ہوا نہیں ہے رب جی اچھی گال نہیں تسی نائنصافی کیتی ہے میری مرضی دے مطابق کام نہیں کیتا جنج میں چاہنا ہوں انجی کرنا چاہیے تھا تسی دے بڑا میرا سارا پلان خراب کرتا ہے میرا پلان چوپڑ کرتا ہے میں آتے بندیاں ویکھنا چاہنا تھا کہ میرے سامنے انہیں تے مسئیبت آن دی ان پر ظلم ہوتا ان پر زیادتی ہوتی لیکن رب جی آپ نے ذرا احم کر دیا ہے we don't like it some time اسے نہیں یونہ ہم سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہیں نگے ہم اپنے طریق کو پسند کرتے ہیں دیکھیں رب کا طریق ہے سہی پھر رب نے کیا کیا میں اپنے رب کا بڑا شکر دعا کرتا ہوں ہمارا رب بائبل کا رب جو ہے وہ بڑا زبردست رب ہے اس نے یونہ کو سبق سکھایا ہم سب کو سکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آگے بھلوں ایک بات ایک بات تیہ ہے یونہ نبی جو وہ جو کہہ رہے تھے اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی پہلی بات تو انہیں چونکہ وہ نبی تھے ان کو تھا کہ جو میں نے نبوت کی ہے چالیس دن کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا رب جی توڑا کلام کہندہ ہے کہ نبی جو گال کرے وہ پوری ہونی چاہیے دیئے وہ درست ہونی چاہیے دیئے تے میں بکھو میں گال کیتی ہے لوکی منو چھوٹا کرن گے کہن گے جی توڑے منادی کرنے ہیں تو نبوت پر حرف آئے گا دوسری بات اس نے کہا رب جی میرے اپنے پین پائی جڑے نے میری قوم والے منو کی کہن گے وہ تو ساڑے دشمنانوں توبہ کر آ دیتی ہے اور رب دے مقبول نظر ٹھہر گے نے رب دے حضور مقبول ٹھہر گے نے اور میرے تے اپنے جی جڑے نے بہت نراز ہون گے اور تیسری بات ظاہر یونہ کو یہ بھی تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں ذرا عبرت کا نشان بننا چاہیے لیکن آپ نے کہا یونہ میں تجھے ایک سبق سکھونا چاہتا ہوں listen to me carefully میری خدائی کا تقاضہ ہے میری ربوبیت کا تقاضہ ہے because I am God I have to act like a God میں نے تجھے پہنا سنا دیا کہ پی جیسی کہ نہ انہوں کہے چالیس دن کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا یہ میرا حکم تھا لیکن بربادی سے پہلے موقع ہے چانس ہے اگر وہ توبہ کر لیں تو میرا دل بدل سکتا ہے رب نے اپنا دل تو کھول دیا اور پھر جبکہ یونہ اس بات کو سمیہ نہیں کی بجائے پتہ کیا لکھیں اور انہوں نے یہ نہیں مہینی I don't like it God please destroy them please they are our enemies worst enemies اور بڑا طاقتور نینوہ اس وقت کا بڑا طاقتور جو ہے وہ شہر تھا capital تھا سوری اکومت بڑی طاقتور تھی اور وہ بڑا تنگ کیا کر دی اور دیکھیں رب کو کیا بھا گیا کہ توبہ کرنی ہے بندوں نے بدل گئے ہیں بندے گریہ زاری پہ جھگ گئے ہیں بڑے چھوٹے سب لیکن یونہ نے بھی نراض ہوئے اور لکھا ہے وہ شہر کے مشرق کی طرف ایک پارد ہوتے جا کے نراضوں کے بہرے ابھی بھی expect کر رہے ہیں کہ دیکھو ملا کیوں دہ اور تو آگ گاندی ہے کے نہیں گندک کی بارش ہوتی ہے کے نہیں لوگ مرتے ہیں کے نہیں رب نے کہا اب یونہ تجھے میں ایک اور سبق سکھانا چاہتا لکھا یونہ وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر قدو کی ایک بیل اگی اور انہیں چھپر دیوتے ہیں انہیں سایا کار لیا اور یونہ بڑا ہیپی ہوا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یونہ نبی کے سر پر بال تھوڑے تھے میری طرح ہے اس لئے انہیں گرمی زیادہ لگتی ہوگی اس لئے وہ بڑے زیادہ خوش ہوگئے کہ زبردست چھپر میرے اوپر قدو کی بیل ہو گئی ابھی خوش ہوئی رہے تھے رب نے کہا چونکہ مجھے یونہ کو اپنی خدایت کا ایک نیا رنگ دکھانا ہے ایک تصویر دکھانی ہے اس کو جاننا ہے کہ میں کون ہوں میں نے یہ کیوں ایسا کیا ہے دیکھیں وہ بڑے خوش ہو رہے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ایک کیڑا آیا اور اس کیڑے نے اس کیڑے نے اس بیل کو کھا لیا لو جی لہیا تھا ایک کلام دے وچھ لہیا ہے کہ جب اس بیل نے کیڑے نے اس بیل کو کھا لیا اور جب وہ کھا لیا بہت زیادہ یونہ نبی نراز ہو گئے پھر پھر پتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اتنا بیتاب ہوا کہ پھر موت کارزو مند ہو گیا کہ رب جی میرا مرنا بہتر اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ آیت ہے جب آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں میں ساتھ اگر غور کی ملازہ فرمائے یونہ کی یونہ کا صحیفہ باب نمبر چار آیت نمبر آٹھ میں لکھا ہے جب وہ کیڑا آیا اس نے بیل کو کھایا اس کے بعد اور آپ نے ایک اورکام کیتا ہے جو بڑا ہی دلچسپ ہے بڑا ضروری ہے سمجھنا اب شیر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں یہاں پر یونہ باب نمبر چار آیت نمبر آٹھ پہلے بیلوگائی قدو کی وہ اس کے اوپر سایا سایا ہو گیا تھنڈی ہوا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو تھنڈک محسوس ہو رہی تھی کیڑا بیجا اور آٹھویت کیا کہتی ہے کیڑے نے جب اس کو کھا لیا اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونہ کے سر میں اثر کیا اور وہ بہتاب ہو گیا اور موت کا آرزومن ہو کر کہنے لگا میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے کیوں ہوا تھا بیتاب ویری گلو گرمی ہیٹ آگے خدا نے تو یہ کہا بیل تو نے لائی ہے نہیں تو یہ بیل کے جلنے سے اتنا ہو رہا ہے تو میں بندیاں نو کیوں مرنے لے لیکن یہ آپ نے ایک اور صاحب کسی سے سکھایا خدا نے یونہ یہ چاہ رہے تھے رب جی اپنا طریقہ استعمال نہ کرو اپنی راہ استعمال نہ کرو میری رات چلو پلیز میری رائے میں پورے دا پورا شہر انہوں کی کر دو برباد کر دو ان کی توبہ کو قبول نہ کرو تو یہ توبہ قبول نہ ہوئے تو بندے کتے جاندے نہیں دوزخ چھے آگے چھے آگے تھے آگے تھنڈی تھے اندھی نہیں میرا حال دنیا تھے ساری دنیا تھے بیچ آگے ہمیشہ گرم ہوں دیئے اور دیکھیں رب نے یونہ کو تھوڑی دیر کے لیے دوزخ کی لو کا ٹیسٹ کروایا ذرا کہ گرمی کی چیزیں آگ کی چیزیں یونہ وحل ہے تو کنہ بیتاب ہو گئے ہیں کہ رب جی انہی گرمی ہے کہ میرا مر جانا بہتر ہے تو یونہ تو چاہ رہے ہیں میں سارے شہر رہوں اس لوچ پیج دماؤں اس آگے چھے پیج دماؤں اس دوزخ سے پیج دماؤں جتھوں نے نکلندے ہی چانس کوئی نہیں اور پھر خدا نے اس کو یہ سکھایا کہ یونہ میری خوشی انسانوں کی تباہی میں نہیں ہے میں انسانوں کو مارنا نہیں چاہتا ہوں میں انسانوں کو بچانا چاہتا ہوں انسانوں کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں انسانوں کا اپنے زندگی دینا چاہتا ہوں میں انصاف اللہ ربا اور تو یہ سورج دی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا تے وہ ہیل وہ جہاں پر ہم نے جانا ہے لوگوں نے بغیر توبہ کے that is million trillion times hotter than this little sun here just imagine how can I send that multitude of people to ہیل دنیا انہیں زیادہ لوگ کانوں کس طرح میں ہیل چپے سکنا تے وریوں نہ میرا طریقہ ہی بہتر ہے تو اپنا دل چینج کر تو میرے طریقے تسمجھ میرا طریقہ بھلائی پیدا کرتا ہے میرا راہ بھلائی پیدا کرتا ہے اسی سارے زندگی جی قدی نہ قدی اس طور جو گزرنے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ رب جی جو میں کہنا اوہ ہوئے پر مومنوں کی تو سی صاحب کٹے ہیں کہ کی اندازہ لائے ہیں کہ ساڑھے طریقے بہتر ہیں کہ رب کے طریقے بہتر ہیں رب کے طریقے بہتر ہیں رب کے ویز بہتر ہیں ان میں بھلائی ہے وہ جو کہتا ہے اس کو مان لینا چاہیے اور زد کرنے کی بجائے اپنے رب کو آمین کہنا چاہیے اور پھر بڑی مزے کی بات سنیئے دیکھئے اگرچہ یونہ زد کر گیا اور کہنے لگا کہ اے سب کچھ غلط ہو رہے ہیں رب جی میں نے مندہ اس کے باوجود رب نے اسے مارا نہیں ہے رب نے اس کے لیے بے لوگائی رب نے اس کو چھاؤں دی رب نے اس کو بچایا اور اپنے کام کو استعمال کیا کبھی کبھی ہم بھی کڑواہٹ سے بھر جاتے ہیں زندگی میں کچھ ایسے واقعات حالات ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے طریقوں کو پریفر کرتے ہیں لیکن رب دا کلام کرنا ہے مومنوں رب دے طریقے اپناو رب دے طریقے اندھے چلو رب دے طریقے بہتر نے اور ان کو سمجھنا چاہیے مشکل یہ ایسان نہیں ہے ہم ان کو سمجھنا پڑتا ہے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے رب کئی دفعہ میں چیلنج سے گزارتا ہے لیکن رب کے طریقے بھلائی پیدا کرتے ہیں رب کی راہیں بھلائی پیدا کرتے ہیں اس کی سوچیں ہماری سوچوں سے بہت زیادہ بلند ہیں اور اب میں اس کو کنکلور کرنا چاہتا ہوں ایک رابطی اور راہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں رب نے دنیا میں ایک ایسے پیار محبت کرنے والے انسان کو بھیجا اپنے پیٹے کو بھیجا اپنے پتر کو بھیجا اور اس نے بھی کہا میں راہ ہوں اس کے علاوہ کوئی اور راہ نظر آوے دوستو ہو سکتا چنگی لگ دی ہووے وہ بہتر ہو لیکن وہ راہ ہماری بنائی ہوئی راہ ہے کائن کی راہ یاد ہے کہ کائن دی راہ بھی کلام چلے ہے وہ کائن کی راہ پر چلے کائن دی راہ بھی ہے گناہ کی راہ بھی ہے لیکن جو رب کی راہ ہے اس کے اندر زندگی ہے اگرچہ وہ ہمیں مشکل لگتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اوپیڈینس ڈیمانڈ کرتی ہے ہولینس ڈیمانڈ کرتی ہے ہماری محبت ڈیمانڈ کرتی ہے ہماری ڈیڈیکیشن لیکن اس کے اندر زندگی ہے اس کے اندر فلاہ ہے اس کے اندر عبدی زندگی ہے جتنے مجھے ابھی سنتے ہیں بعد میں سنیں گے میں درہاست کرنا چاہتا ہوں رب کی راہ کو قبول کرنا ضروری ہے دنیا میں کسی اور شخص نے نبی نے رسول نے دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں راہ ہوں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے میں راہ حق اور زندگی ہوں اس راہ کو ماننا ضروری ہے دجھے طریقے بڑھے نے راہ میں بڑھے نے رستے بڑھے نے شہرہ میں بڑھے نے لیکن وہ شہرہ عبدی زندگی کے پاس نہیں لے کے جاتی رب کا کلام بیان کرتا ہے واضح طور پر یسو مسی نے کہا راہ میں ہوں جو میرے پاس ہے جو مجھے قبول کرتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے اس کے لئے عبدی زندگی کا گفت ہے اور جو مجھے قبول نہیں کرتا جو مجھے نہیں لیتا وہ موت کے زیر سایہ ہے موت کے نیچے ہے موت اس کو ایک دن پکڑ لے گی اور وہ عبدی زندگی کو کھو دے گا یاد رکھئے ہمیں دو بڑے زبرس حوالے ملتے ہیں دو بڑے زبرس کریکٹر ملتے ہیں دو بھائی تھے ایک قائن تھا اور ایک حابل تھا قائن کی راہ میں بتانا چاہتا ہوں اس لئے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں ایک دن دونوں رب کے حضور اپنی قربانی لے کے گئے اپنے اپنے حدیعے لے کے گئے اپنے نظرات میں لے کے گئے اور لکھا ہے کہ جو قائن تھا وہ اپنے کھیتوں میں سے پھل لیا اچھی اچھی چیزیں لیا اپنے ہاتھ کی کمائی لیا اور رب کے حضور پیش کی دوسرا بھائی حابل آیا وہ اپنے برے اٹھا وہ چونکہ چرواہا تھا وہ برے لے کے آ گیا اور رب کے حضور پیش کر دیا لکھا ہے جب انہوں نے قربانی چڑھائی اپنے حدیعے پیش کیے تو جو حابل کی قربانی تھی وہ مقبول ٹھہری اور قائن کی نہیں ٹھہری قائن کو ریجیکٹ کر دیا خدا نے اس پہ مفسرین کی رائے موجود ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پھل گندے تھے پھل صاف نہیں تھے پھل اچھے نہیں تھے گلے سلے پھڑھ لیا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے پڑھ کے دیکھ لیں کلام میں قین لکھا اس کے پھل گندے سڑے تھے اچھے نہیں تھے صاف نہیں تھے وہ پہترین پھل لے کے آیا تھا حابل اپنے بیڑ بکریوں میں سے اچھے اب جو ہے وہ بیڑ بکریوں کا نظرانہ لے کے مقبول نہیں ٹھہرے ایک کا دعا رب کے پاس پہنچا اس کے نتنوں کو جاچھوا رب نے حابل کی قربانی قبول کر لی قائم کی نہیں کی اور بہت سے لوگ جیسے میں پہلے کہہ تھا اس بات کو پہ غور و فکر کرتے ہیں اور سوچنے کوشش کرتے ہیں کہ رب نے اس کی قربانی کو کیوں قبول نہیں کیا نئے اہدنامے میں پولوس اس کی اس کی بزاحت بھی دے دیتا ہے ہمیں سکھا دیتا ہے آدم نے عدن سے نکلنے کے بعد ہمیں یاد ہے جب وہ دونوں نے گناہ کیا وہ ننگے ہو گئے اور انہوں نے انجیر کے پتوں سے آپ نے آپ کو چھپا لیا رب نے جب ان کو دونوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا رب نے فرمایا تم اپنے ننگے پن کو انجیر کے لنگیوں سے پتوں سے نہیں چھپا سکتے لکھا ہے رب نے ایک برہ زبا کیا اور اس کے چمڑے کے کرتے بنا کے ان دونوں کو دیئے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے آپ کو چھپانے کا قربانی رب کے لیے کہ حضور چڑھائی جائے گی تو معافی ہوگی قربانی رب کے حضور دی جائے گی تو گناہوں کی معافی حاصل ہوگی اب جو قائن ہے اس نے باپ کو دیکھا تھا قربانیاں کرتے برے لاتے لیکن اس نے سوچا آؤ ایک نئی راہ بناتے ہیں اپنے کھیتوں سے پھل لے کے جاتے ہیں جاپر میں منت کرتا ہوں سوئرے ساڑے چار وجہ چار وجہ اٹھ کے میں جا کے پانی لانا منت کرنا اپنے اکی کے لیے نکے بننا تکھولنا پانی لانا گوڑی کرنا میں پڑی منت کرنا آئیے ایک نیا طریقہ بناتے ہیں ایک ہی کر دیں جا کے برا لے کے قربان کر دیں اور وہ پھل لے کے گیا اس امید کے ساتھ کہ میرا میری قربانی قبول ہوگی اور دوسرا کس طرح گیا کہ جیسے باپ کو کرتے دیکھتا تھا کہ خدا کے حضور خون کی قربانی چلہانی ضروری ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہم اپنے ہاتھوں کا پھل جتنا بھی لے جائیں تو اس نے ایک نیا طریقہ بنایا مقبول نہیں ٹھہرا اور وہ طریقہ جو اس کے باپ کا تھا جو رب نے سکھایا تھا قربانی کے وسیلہ سے معافی ہو سکتی ہے وہ مقبول ٹھہرا آج بھی ہم یہی منادی کرتے ہیں کہ یسو المسیح کی قربانی کے بغیر معافی ممکن نہیں یسو المسیح کی قربانی کے بغیر رب کے حضور مقبول ٹھہرنا ممکن نہیں اگر ہم نے رب کے حضور مقبول ٹھہرنا ہے اگر رب کے حضور ہم نے اس کے بیٹے بننا ہے اس کی بیٹی بننا ہے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے تو قربانی ضروری ہے اور قربانی بھی کنی بے عیب بھرے دی سچے بھرے دی سچے بھرے دی پاک برے دی اس لئے یسول مسیح کو اس دنیا کے لئے کفارہ ٹھہرایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے لئے کفارہ ہے یہ دنیا کی گناہوں کی معافی کا اعلان ہے جو اس کے وسیلے سے میرے پاس آتا ہے وہ مقبول ٹھہرتا ہے دوسرے سارے راج رہنے وہ قائند رہنے ہم مقبول نہیں ٹھہرتے ہیں اگرچہ ہمیں وہ اچھا نہ لگے کہ دیکھیں جی میں نے میند کی ہے لیکن رب کے حضور ہمیں خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مقبول ٹھہر نہ ہوگا افسیوں کے خط میں پاولوس اس کے دوسرے باب کی آٹھویں نمیت میں لکھتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے حضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ عمال کے سباب سے نہیں ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے بلکہ خدا دی بخشیشے اور اس کے وسیلہ سے ہم مقبول ٹھہر دیں کوئی دجھا طریقہ بھلائی پیدا نہیں کرتا رب کا بتایا ہوا طریقہ بھلائی پیدا کرتا ہے پیارے بھائیوں بہنوں بڑوں چھوٹوں بعض کاتھ خدا کے طریقہ میں مشکل لگتے ہیں ڈاڑے لگ دینے اوکھے لگ دینے لیکن وہ بھلائی پیدا کرتے ہیں کیونکہ رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں خدا ہم سب کو ان طریقوں پہ غور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم جانے کہ رب کی طریقے کیا ہیں اور وہی ہمارے لئے بھلائی پیدا کرتے ہیں خدا ہم سب کو ان باتوں پہ غور کرنے کی بڑی توفیق تافرمائے مسیحہ کی قدرت برے نام کے وسیلہ سے آمین